حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں اور مجھے غربت سے نجات مل جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ چاول کھایا کرو تو وہ شخص یہ ارشاد سن کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے سمحالی نہیں جاتی مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری دولت کم ہو جائے تاکہ میں اسے سمحال سکوں تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چاول کھایا کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ شخص بھی کچھ دیر بعد چلا گیا تو باقی اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جو شخص غریب تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا اور جو امیر تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جب انسان چاول بناتا ہے تو اس کے کھانے میں چاول کا ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اللہ کی رحمت اور برکت والا ہوتا ہے غریب کو چاول کھانے کو اس لیے کہا کہ جو شخص غریب ہے وہ تھوڑے سے چاول خرید سکے گا اور چاول بہت تھوڑی مقدار میں پکا سکے گا اور جب کھائے گا تو وہ ایک ایک دانہ سمحال کر کھائے گا اور اس طرح وہ رحمت اور برکت والا دانہ اس غریب شخص کے پیٹ میں چلا جائے گا اور یہ اس کے لیے اس کے رسک میں برکت کا سبب بنے گا جبکہ جو شخص امیر ہے وہ چاول زیادہ پکائے گا اور جب کھانے کھانے کے لیے چاول نکالے گا تو بھی زیادہ نکالے گا اور کچھ کھائے گا اور کچھ ضائع کرے گا اس طرح سے وہ اس دانے کو ضائع کر دے گا جو برکت اور رحمت والا دانہ ہوگا لہٰذا اس کے رسک سے برکت ختم ہو جائے گی اور اس کے رسک میں کمی کا سبب بنے گی اس واقعے کا تعلق براہ راست اللہ کے ارشاد کی طرف ہے جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ فرما دے گا اور رسک کے ناقدری کا کیا نقصان ہے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حکایت ملاحظہ فرمائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے کہ کسی نے پوچھا اے امیر المومنین زندگی میں عذاب اور پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بس جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رسک کی بدعا ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی رسک کی بدعا وہ کیسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان جب بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ بچا ہوا رسک زمین پر کشلا جاتا ہے تو اس وقت وہ فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ تُو نے مجھے انسان کے لیے خلق تو کیا ہے لیکن انسان میری قدر سے نواقف ہو کر مجھے کچلتے ہوئے جا رہے ہیں یاد رہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخان پر بچی ہوئی روٹی کو کھا لینا اور اتنا ہی کھانا کھائے کرو جس کو آخر تک کھا سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دسترخان پر گری ہوئی روٹی انسان کھاتا ہے تو وہ انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے اگر راستے پر چلتے یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ کچھلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں وہ پیروں میں نہ کچھلی جائے اور اللہ کی دوسری مخلوق اس کو آرام سے کھا سکے اے شخص اس عمل سے اللہ کا رسک تمہارے لیے دعا کرے گا اور رسک کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا